جس کا ڈر تھا پاکستان اور انڈیا کا سوپر انکاؤنٹر ہو گیا بارش کی نظر دونے ڈیموں کو ملا آئے کے ایک پوائنٹ آج کریں گے اسی سب کرواز جس کا ڈر تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان چار سال بعد کھیرا جانے والا ڈی آئی میچ بارش کی نظر ہو گیا بہت زیادہ پریڈکشن دی بارش کی میچ سے پہلے بھی لیکن متضاد خبریں تھی کبھی کہا جاتا تھا کبھی فورٹی سکسٹی پہ چلے جا رہے تھے کبھی نائنٹی ٹین پرسنٹ ہو آبسلی میچ کی انٹرپشن رہی بارش بارش کی انٹرپشن لیکن سیکنڈ ایننگز میں تو ایک بال بھی بول نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کی دونوں ٹیموں کا یہ میچ نوٹ ریزلٹ رہا اور دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ پاکستان مرحلے میں پہلی ٹیم بن چکی ہے کیونکہ پاکستان نے اس سے پہلے نیپال کو رہا تھا تو پاکستان کے پاس دو پوائنٹ سے اور یہاں پہ میچ نوٹ ریزلٹ ہونے کی صورت میں پاکستان کو ایک اور پوائنٹ ملا اور ہزار ہزار تین پوائنٹ کے ساتھ پاکستان پہلی ٹیم بن چکی ہے ایشیا کپ میں جو سوپر فور مرحلے کے لیے کوالیفائی کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے اگر ہم دوسری سائٹ پہ دیکھیں تو انڈیا کے پاس ایک پوائنٹ ہے تو اب ان کا جو لاس میچ ہے نیپال کے ساتھ چار تاریخ ہو یعنی کل کینڈی میں جو کھیلا جائے گا وہ انڈیا کے لیے جیتنا اشد ضروری ہی ہو چکا ہے کیونکہ انڈیا اگر اس محل میں چھوک گئی تو انڈیا کے لیے بہت زیادہ پروبلمز ہو جائیں گی چھوکے کی نہیں کیونکہ نیپال کی ٹیم کوئی بلکل ہی انڈیا کے سامنے تو ٹک نہیں پائیں گے اگر ہم اس محل کو ڈسکس کریں سٹارٹ سے دیکھنا شروع کریں تو انڈیا ڈسکس کریں سٹارٹ سے دیکھنا شروع کریں تو انڈیا ڈسکس ہی تا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ یہ آ رہا ہے حیران کون فیصلہ تھا تھوڑا سا بیکوز دیکھیں اگر آگے کراوکلاوٹی کنڈیشن سے رینی ویہتر ہے اور آبیسلی وہاں پہ پیچھ تھوڑا انڈرکور رہا ہے کافی ٹائم سے تو وہاں بھی آبیسلی ہوگا اور وکٹ سٹارٹ میں بلے بازی کرنے آئی تو وکٹ تھوڑا ڈبل فیس نظر آ رہا تھا ایک بال زیادہ اوپر جا رہی ہے دوسری نیچے رہا رہی ہے تو ڈبل پیس بالنگ نظر آ رہی تھی وکٹ سے تو وہاں پہ رویج شرما نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا جب چوتے عور میں باری شروع ہوئی تو ڈس بانرہ منٹس کا گیپ آیا جب دوبارہ شروع ہوئی نا تو بارش تو روک گئی لگے پھر شاہین کا توفان شروع ہو اور شاہین نے پیچھے بلکل مل گئے نہیں کہا جیسے انہوں نے رویج شرما کو دیکھیں جیسے پلان کر گئے ان کی وکٹ لینا پہلے انہوں نے اوٹسویں کرائیں اور پھر ایک انسویں آیا اور وہ ان کی وکٹ لے کے چلا گیا رویج شرما اس سے پہلے بھی شاہین شاہ بریجی سے آؤٹ ہو چکے دن ویرات کو دی آئے اگر آپ دیکھیں گوھر سے تو یہ ویرات کو دی نا تھوڑا ڈبل وائنڈڈ ہو گئے ان کا بھی آپ یہ شوٹ دیکھ رہے ہیں وہ شوٹ نا آگے کی طرف نظر آ رہے ہیں نا پیچھے کی طرف نظر آ رہے ہیں نا وہ فرنٹ پہ نظر آ رہے ہیں نا وہ بیک پہ نظر آ رہے ہیں وہ کئی میڈر میڈیوکر سی پوزیشن پہ آگے نا تھوڑا ستاک آن سے ہو گئے شاہین شاہ فریدی دنیا کرکٹ کے پہلے بولر بنے جو روحید شرما اور ویرات کو ایک ہیلنگز میں آؤٹ کرنے میں کامیا ہوئے شاہین شاہ فریدی میں نے دیکھیں کل بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ شاہین شاہ فریدی پہلے بھی نیو بول کے ساتھ انگین کرکٹین کو بڑا ٹربل کر چکے اس سے پہلے بھی اور اگر وہ انیشل آن آگے وٹیں لے لیتے دیکھیں تو انڈیا کے لیے میچ ارلی آن بھی بڑا ٹربل میں جا سکتا ہے تو شاہین شاہ فریدی نے دو ویٹے لیں دن ہاری سوپ آئے تو ہاری سوپ نے یار جو پیسی بولنگ کرانا شروع کی نا آیا ہے ڈیر سو کی سپیڈ پہ بولنگ در آ رہے تھے نو ڈو سریر شہیر نے انہیں دو چار چوکیں مارے لیکن یار یہ ہی کرکٹ کی خوبصورتی ہے یہ فاس والا رہا ہے ڈیر سوپ آ رہا ہے سریر شہیر نے ایک آف ڈرائی مارا وہ ٹچ ہی لگا اور گولی کی رفتار سے بول بانڈی کے پار گئی ہے یہ ہی ایک حسن ہے گیم کا اور جس انہوں نے ایک بول ماری اور ان کا بیٹ ڈیمیج ہو گیا اتنی وہ پیس نکا رہے تھے اور جس بول پہ وہ آؤٹ بھی ہوئے نا وہ پل مارا سریر شہیر نے اور وہ سیدھا فکر زمان کے ہاتھ میں گیا اور ریکشن ٹائم دیکھیں وہ جو جو دران دکھاتے ہو جاتے ہیں ڈیو پوینٹ سیکنڈ کا ریکشن ٹائم تھا فکر زمان کے پاس اتنا تیز شور تھا ایک تو بول ڈیٹسو کی سپیڈ پہ اور اس پر تھپڑ مارا انہوں نے بلکل اس تھا اور وہ 0.7 سیکنڈ پہ اسے کیچ آن کیا فکر زمان نے دن شمان گل کی وکیڈ گری 66 پہ چار وکیڈ گر چکی تھی ڈینڈین ٹیم کی چار وکیڈ تو 66 پہ گر کی تھی بٹ یہاں سے ڈینڈیا نے کم بیک بڑا اچھا کیا عشان کشن اور ہردک پانے نے بڑی اچھی پارٹنیشپ لگائی انیشال آن سپننرز بالنگ پہ آگئے تھے انہیں زیادہ ٹربل نہیں ہوئی انہیں سنگلز میری تھی ڈیر سوائے وہ اپنی پارٹنیشپ پہ کرنا شروع ہو گئے اور یہ ٹیم دیکھیں یہی کرکٹ کا ایک حسین بھی ہے انہوں نے ٹیم بھی کھیلنے آئی ہے یہ نہیں ہے کہ ان کے 66 پہ چار آؤٹ ہو گئے تو انہوں نے آوڈی ہوتے رہے نا تو کرنا ہے یہ ہی ہے کہ کبھی گیم مومینٹم ایک ٹیم کی سائٹ ہوگا کبھی دوسری سائٹ کی ہوگا کبھی دوبارہ ہوا پیس آئی کر لگ دیکھیں انیشال آن چار وقت پاکستان نے بڑھ جب ہردک پانے آ اور عشان کشن نے پارٹنیشپ لگائی وہ اس دوران مومینٹم انڈین سائٹ پہ نظر آ رہا تھا اور جب وہ بیٹنگ کہہ رہے تھے نیا تو فورٹی ہورس ایسا لگ رہا تھا انڈیا 300 کر جائے گا تو نو ڈاؤٹ انہوں نے اچھی بیٹنگ کی اچھا ان کو سکور بنا کے دیا اور سپنرز کو اچھی طرح انہوں نے مانجا لگایا پاکستان کے سپنرز کہیں نہ کہیں پاکستان ٹیم کے لیے الامن سیچویشن کر رہے ہیں وہ اتنا اچھا پر فارم نہیں کر پائے رہے نو ڈاؤپ لازمین شداب کھان نے وکٹیں ضرور لیں ہیں لیکن افغانستان کے اگنس بھی بڑھ یہاں پہ جب وہ بڑی ٹیم کے اگنس آئے ہیں ان کی پولنگ لائے بیٹنگ لائن یہ آگے شداب گھان کی وہ پاپومس میں سے نہیں آئی سالمان عدی آگا بھی ہوگی کہیں نہ کہیں افتقار کو شاید ٹرائ آن کر سکتے تھے ہم وائی ناٹ اشان کشن کھبا تھا تو ہم اس کے اگن افتقار سے آپشن لے سکتے تھے لیکن بابر آزم اس کی طرف نہیں گئے بہت زیادہ ایزی رنز بنے لائے یہ جو بیس آور سے لے کر چالیس آور تک جس میں یہ پانڈے شپ لگیں بہت زیادہ ایزی رنز ہوتے رہے پاکستان کی طرف سے بڑھ دین فارس ہو پائے اور انہوں نے پہلے اشان کشن کی بھی کرلی اور پھر شاہین شاہ بریدی نے کمبک کیا اور اپنے انہوں نے سیکنڈ سپیل میں پہلے سپیل میں بھی انہوں نے دو وکٹے لی تھی سیکنڈ سپیل میں بھی دو وکٹے لی اور جو ان کی دو وکٹے تھی بڑی کروشل دی اور جس ٹائم پہ وہ وکٹے لی انہوں نے انڈیا کا جو سکورنگ گرافتہ اس کو بہت نیچے لے آئے لائک انہوں نے ہردک پانڈیا کو پہلے آؤٹ کیا ایک سلو بول میں نے ڈیسیب کیا وہ کیچ آؤٹ رہے پھر رہنڈر جھدیجہ کو آؤٹ کیا اور دین آخر پر نسیم شاہ نے آگے تین وکٹے لی اور انڈیا ڈیم کا اکھلا کمان کر دیا لائک دس وکٹے ہیں پوری کی پوری فارس بولرز نے نہیں ہے فرس ٹائم ایشیا کب کی ہسٹی میں میں ہوا ہے کہ پوری دس وکٹے ہیں کسی ٹیم کے پیسرز نے نہیں ہے چار وکٹے ہیں شاہن شاہ فریدی نے نہیں ہے سپیل کیا شاہن شاہ فریدی نے لائک انڈیا کے اگر سو بلکل چھائے میں نا پھر پریویس میں بھی انہوں نے اچھا پر فرم گیا ہر اس لوگ نے تین وکٹے نہیں نہیں اس کے بعد نسیم شاہ نے دینا ہوگی ہے نسیم شاہ تو ان کی بہت اچھی رہی اور پاکستان کے پیسرز دے گئے اس تو واقعی سیچویشن کر چکے دنیا بھر میں ٹھیک ہے ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کی پیس بیٹری اتنا سپیشلی یوز ہونا یہ بہت سپیشل ہوگا پاکستان گیا ورلڈ کپ میں کئی نہ کئی سپیل میں ایک چوتھے سیمر کی کمی محسوس ہوئی شاہد کئی نہ کئی فہم اشرف یا وسیم یونیر سے کہے کہ ایک کو ٹرائ آٹ کر لیتے تو شاہد پاکستان ڈیم کیونکہ میڈل آورز میں وہ سپنرز بولنگ کر آ رہے تھے نا وہاں بھی شاہد کئی نہ گئی سیمر ہوتا تو وہ زیادہ سیچیویشن بہتر ہو سکتی تھی نوڈ آور ڈیڈیا نے ڈو سکسٹی اپنے بھر بارش شروع ہوگی یہ بارش ہوگی ہی نہیں دیکھیں یہ سارا بی سی سی آگی ہٹ گھرمی کا مسئلہ ہے بعد میں سیڈی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ ہم نے کہا تھا کہ دوبائی میں کرانے دوبائی میں لوگوں نے کہا دی گھرمی بہت ہے بنگلہ دیش والوں کو بھی تاپ بڑی گھرمی لگ رہی تھی جیسے اپنے ملک میں سارے اسی میں رہتے ہیں نا تو گھرمی بہت وہاں نہیں کھیل سکتے ورلڈ کپ ہے تو یہاں بھی تو بارش ہے یہاں گھرمی میں کم اصلا بھمائچ تو کم لیٹ ہو جاتا یہاں بھی اگلے میچ پر بارش کے پر ڈیٹشن ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بی سی سی کی وجہ سے انہوں نے ابھی لاس مومنٹ تک بھی یہ کہا گیا یہاں بارش ہے میچے ہم دھمبولا شیفٹ کر دیتے ہیں پھر بھی ریچٹ کر دیا گیا دیکھ لیں نتیجہ اس کا دیکھیں بی سی سی آئی کا یہ جو غرور ہے اس کو توڑنے کا یہی تریقہ گیا میں اچھا پر فارم کریں ان کی ٹیپ کو رغڑا لگائیں اپنا سپرون کر کے کہنے پاکستان excel کرتا لے اور ان کو حقل آئے پاکستان کے لئے اب سیچویشن اچھی اب آجسان آگے اگر اب نیکس میچ ہوگا بنگلہ دیش و سلنکا کا بنگلہ دیش و آنستان کا تو اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے پاکستان